بسم اللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد غسل کا مسنون طریقہ غسل کرنا بھی ایک حکم ہے اور مسنون طریقے سے کرنا بھی ایک حکم ہے تو اگر سنت کے مطابق غسل کریں گے تو بڑے فائدہ ہے اس کے اندر سنت کی اتباہ کاجر ہے اور بہت آسان ہے سب سے پہلی چیزی ہے کہ غسل شروع کرتے وقت ختم کرتے وقت درمیان میں کوئی دعا ہی نہیں ہے غسل کی کوئی دعا نہیں ہے نہ مردوں کے لئے نہ عورتوں کے لئے نہ بچوں کے لئے کسی کے لئے نہیں ہے عام طور سے مشہور ہے پہلی مرتبہ بالک ہوئے تو دید دعا ہے اگر غسل کرے تو دعا ہے ایسی کوئی دعا نہیں ہے غسل کے اندر کوئی دعا ہی نہیں ہے اب غسل کا سنت طریقہ کیا ہے سب سے پہلی چیز نیت کرنا ہے کہ اللہ میں پاک ہونے کی نیت کر رہا ہوں سب کے لئے ایک یہ غسلیں پاک ہونے کی نیت کر لیے ہم پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھویں گے یہ گھٹے ہیں یہاں تک دھویں گے تیسرے نمبر پہ لیفٹ ہینڈ سے گندگی صاف کریں گے شرمگاں یا جسم پہ کئی بھی گندگی لگی ہو تو بائے ہاتھ سے صاف کریں گے چودے نمبر پہ کمپلیٹ وضو کریں گے کمپلیٹ وضو کرنے کا حکم ہے وضو کرنے کے اندر جو غسل کے تین فرائض ہیں اس میں سے دو ہے مو بھر کے کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا وہ آ جائیں گے لیکن روزے کی حالت میں احتمام اس بات کا کرنا ہے کہ غرارہ نہیں کریں کلی کرنے میں مبالغہ نہیں کریں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کریں کیونکہ ناک میں پانی چڑھائیں گے اندر پانی جائے گا تو روزہ توٹ جائے گا کلی کرنے میں مبالغہ کریں گے پانی اندر جائے گا تو روزہ توٹ جائے گا چاہے چاہتے ہوئے گیا ہو چاہے بلا قصد گیا ہو نہیں چاہتے ہوئے گیا ہو دونوں حالتوں میں روزہ توٹ جاتا ہے اس لئے رمضان کے مہینے میں اگر اوصل کر رہے ہیں تو کلی کرنے میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغ آنی کرنا ہے تو یہاں تک ہماری چار چیزیں ہو گئی وضو کرنے تک اس کے بعد پانچویں نمبر پہ سر پیسے پانی بہان آئے اتنا پانی بہائیں کہ پورے جسم پہ پانی آ جائے بال برابر جگہ بھی سوکی نہ رہے اس کو تھوڑا سا مل بھی لے جسم پہ پانی ڈالنے کے بعد تاکہ سوکی نہ رہے اور اگر سابون کا استعمال ہے اور شیمپو کا استعمال ہے تو سر پہ سے پانی ڈالنے کے بعد شیمپو لگا لے سابون لگا لے اس کے بعد سکس سٹیپ پہ رائٹ شلڈر سے پانی بہان آئے پورے بدن پہ تو سابون لگائیں گے رائٹ شلڈر سے پانی بہان لیں گے تو یہ کام ہو جائے گا سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ساتھویں نمبر پہ لیفٹ شلڈر سے پورے بدن پہ پانی بہان آئے تو یہ سات سٹپس ہے سیون سٹپس ہے جس پہ سنت کے مطابق اصل ہو جائے گا پھر سے دیکھیں آسان ہے نیت کرنا ہے دوسرے نمبر پہ دونوں ہاتھ کھٹوں تک دھونا ہے تیسرے نمبر پہ بائے ہاتھ سے لفٹ ہینڈ سے گندگی صاف کرنا ہے چوتھے نمبر پہ وضو کرنا ہے پانچوے نمبر پہ سر پہ سے پانی بہانا ہے چھٹوے نمبر پہ رائٹ شوڑلر سے پانی بہانا ہے ساتھوے نمبر پہ لفٹ شوڑلر سے پانی بہانا ہے سب کے لئے یہی سنت ہے غسل کے اندر مردیں اورتیں بچے سب کے لئے تو اس لئے اس کے مطابق غسل کرنے کی عادت ڈالیں جلدی میں بھی ہو تو جلدی جلدی بھی ایسے غسل کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک سمجھنے کی بھی توفیق حطا فرمائے عمل کی بھی توفیق حطا فرمائے وما علینا اللہ البلا اللہ پاک سمجھنے کی بھی توفیق حطا فرمائے